مقدس مطیر سول کی انجیل ہے اس کا نامہ باب ہے اس کی پینتیس آئیس لے کے باب کے آخر تک گسپل آف میتھیو چیپٹر نائن سٹارٹنگ فروم ورس ترٹی فائیب تو دی اینڈ آف دی چیپٹر صفہ بارہ ہے مل گئے سب کو اور یسو سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی منادی کرتا اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو آگ تو اس کو لوگوں پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہہ نہ ہو خستہ حال اور پراغندہ تھے تب اس نے اپنے شگردوں سے کہا فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں کیا پڑا میں نے بولیں فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں بس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ فصل کاٹنے کے لیے مزدور بیج دے خدا منت کے زندہ پاک علام کے پڑے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت کسرہ سے نازل ہو آمین ہم سب کھڑے ہو کر یہ دعا کریں گے ساتار کلمہ آج کا جو بھارا مزمون ہے وہ فصل کٹائی ہے حضادی کے ساتھ آپ نے لیے دعا کریں میرے لیے دعا کریں کہ خدا آج ہم کچھ سیکھ کے جانا چاہتے ہیں آپ نے ہاتھوں کا اسمان کی طرف اٹھائیں آئی خدا مند خدا خدا کے پاک برے میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے آج شام لوگ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں آئے روح پاک میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے مسا کو کسرت کے ساتھ ہمارے درمیان جنبش کرنے دے تو مجھے دیتا جا اور میں آگے ایسے ہی بانڈتا جاؤں جیسے شگردوں کو تو دیتا گیا اور وہ بانڈتے گئے یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانتے اور پا لیتے ہیں آمین آمین جماعت بیٹھ جائیں آج کا جو مارا مسمون ہے وہ کیا ہے فصل کٹائی جو پنجاب کے لوگ رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فصل کٹائی کا مطلب کیا ہے فصل کب کٹی جاتی ہے جا فصل تیار ہو جاتی ہے اگر جا فصل تیار ہو جائے تو کٹی نہ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے خراب ہو جاتی ہے نقصان ہو جاتا ہے کسان کا سب کچھ زائع ہو جاتا ہے پھر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے اس گواہی سے جبین ارنسی نے مرسا شیر کیا ہم نے سیکھا ابلیس کام بگاڑتا ہے اور خدا سمارتا ہے تو اسی طرح سے کوئی یہ اس کلام کے اندر بھی بات ہے آپ غور سے توجہ سے کلام کو سنیں خدا مند کو ایک بھیڑ پر ترس آیا ہے جیزس ہیز ای کمپیشن اوبر آ کراؤڈ ایک کراؤڈ ہے جس کے اوپر خدا مند کو ترس آیا ہے ترس کیوں آیا ہے کہ ان کی حالت ایسی لگتی ہے کہ جیسے ان کا کوئی پریسٹ نہ ہو ان کا کوئی چروہہ نہ ہو تو لازمی بات ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی چروہہ تو تھا لیکن ان بھیڑوں کی حالت سے ان لوگوں کی حالت سے ان کے چہرے پر کوئی خوشی کوئی اشاد مانی نظر نہیں آتی تو خدا مند کو ان پر ترس آیا کہ یہ ان بھیڑوں کی مانت ہے جن کا کوئی چروہہ نہ ہو تو خدا منے جو دلوں اور گردوں کا جانتنے والا خدا ہے تو ایک بیان جاری کیا کیا بیان جاری کیا فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں یہ بیان خدا یسو مصی نے کب دیا تھا کب بیان دیا تھا جلدی جلدی آسے دوزار سال پہلے سنتیس اسوی میں تو اُس وقت جو ہے عبادی دو کروڑ چھتر لاغ تھی دو کروڑ چھتر لاغ تھی آسے دو ہزار سال پہلے تو اُس وقت خدا مند یہ کہہ رہا ہے فصل بہت ہے اور فصل کے مالک سے دعا کرو کہ وہ کیا کرے مزدور بھیجے وہ مزدور بھیجے تو مزدوروں کا تلق کیا ہے فصل کاٹنے کے ساتھ ہے اور مزدور کب پیدا ہوں گے دعا کے جواب میں کیا کبھی آپ اپنے سنجیدہ ہو کر جہاں کہیں بھی آج جو کوئی بھی میرا کلام سن رہا ہے کیا کبھی آپ نے مزدوروں کے لئے دعا کی ہے اگر اُس وقت توجہ فرمائیں جب خدا مند نے کہا فصل بہت ہے آج سے دو ہزار سال پہلے اور ابھی جو ہے دو ہزار سال گزر چکے ہیں اکیسویں صدی میں ہم داخل ہو چکے ہیں تو ابھی فصل کتنی ہے بھئی پوری ورڈ کی بات کر رہے ہیں سات کروڑ سات عرب سے زیادہ ہے سات عرب سے زیادہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ صرف پانچ کار کون آدمی جو ہے بار آٹ آٹ ریچ کے لئے جاتے ہیں اور ٹوٹل جو مسیحی ہے پوری ورڈ میں وہ تھرٹی فور پرسنٹ ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ نمبر ہے اور اس کی جو ریشو ہے جو کار کون کام کرنے والے ہیں وہ صرف صرف ٹین پرسنٹ ہیں دیر آ ٹین پرسنٹ کریزمیٹک پیپل دس پرسنٹ لوگ جو ہیں جن کے دل میں پاک روکہ بوجھ ہے جو روتے رہتے رات کے پہروں میں روحوں کے لئے آنسو بہاتے ہیں اپنا بچھونا بھگوتے ہیں کہ فلان بہین فلان بھائی نشے میں ہے اس کی حالت خراب ہے کدا سے دور ہے تو چوبیس پرسنٹ لوگ جو ہیں مسیحی کلچرل مسیحی ہے what is meaning of کلچرل روایتی صرف نام کے مسیحی چر جانا بس پادری جو کچھ بھی کہتا ہے کوئی مداخلت نہیں کرنی گلت ہے آمین صحیح ہے آمین بس ہاتھ ملا کے کپڑے کپڑے جھاڑ کے آ جانا ہے اور مو نہیں کھولنا کہ پایر صاحب کچھ عبادت کو بہتر کریں تو لہذا خدا کا شکر دے ہیں کہ اتا ہے چھوٹے گروپ ہیں جو خداون کے لئے کام کر رہے ہیں اگرچہ یہ بہت ہی چھوٹا سا گروپ ہے لیکن خداون خدا دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے حوالہ مجھے یاد آگیا دوسرا کرنٹیوں سات باپ اس کی جو ہے پانچ باپ دوسرا کرنٹیوں پانچ باپ ساتویں آدھ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کے آنکھوں دیکھے پا رہے ہیں جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہمارا گروپ جو ہے وہ بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے لیکن جب ہم ایمان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمارا گروپ پچپن ممالک میں پھیلا ہوا ہے کال کینیڈا سے مجھے ایک بہن کا ٹیلی فون آیا اس نے کہا کہ چند دن پہلے بردر گلوری ٹی وی سے انگلینڈ سے میں نے آپ کا میسیس سنا ریزریکشن آف جیزس کرائیسٹ بدانیس مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا تو لہذا آپ لوگ کے لئے فیدہ نہ اٹھائیں کوشش کریں اور بہن بھائیوں کو جہاں سامری عورت کی طرح لے کر آئیں وہ کیلی عورت تھی پورے شہر کو لے کے آگئی تو ہم تو کتنے سارے لوگ ہیں ویرس پرابلم می بھی انکنونسنگ شاید ہم صحیح طریق سے لوگوں کنونسنگ نہیں کر پاتے یا شاید ہم کیلے ہی برکت پانا چاہتے ہیں ہم دوسروں کو لانا نہیں چاہتے یا تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے لوگوں کی زمین بڑی سخت ہے وہ خدا کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے لیکن ہمارا کام کیا ہے بولتے رہنا بولتے رہنا کہتے رہنا اگر ایک جگہ پہ پتھر پہ پانی بھی پڑتا رہتا ایک ایک طبقہ طبقہ تو وہ بھی شید کر دیتا ہے دو جو بلیف دیٹ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے لوگوں کو جیتنا ہے آپ نے لوگوں کو لے کر آنا ہے آپ اپنے گھرانے کو پہلے لے کر آئیں میں اس میں فیل ہو گیا ہوں میں اپنے خاندان کو نہیں جیت سکا لیکن آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے خاندان کو جہاں لانے کا وسیلہ بنیں مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ میرا تیسرے نمبر کا بھائی عزیز کھڑے ہو جائیں یہ پنجاب سے آئے ہیں یہ گاؤں کے نمبردار ہیں ہم تالیوں کے ساتھ ان کو ویلکم کرتے ہیں ہاں لے لیا بیٹھ جائیں اور جب میں نے اس کو کہا تو انہوں نے فوراں کہا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ بادت میں جاؤں گا میرے چار پانچ بھائی کراچی میں رہتے ہیں لیکن ان کو کوئی خدا کے ساتھ اپنی اپنی دعا کرتے ہوں گے لیکن اس قسم کی دعا میں وہ آنا پسند نہیں کرتے تو میری ایک بات ہے میں ٹرانسپیرنٹ ہوں میں جو بات کہتا ہوں میرے بچے بھی سیم امینول بھی میرے سے نراز ہو جاتے تھے کہ ڈیڈی آپ لوگوں کے سامنے بھی ہمارا خیال نہیں کرتے تو میں نے کہا کہ شاید یہی وجہ کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے تو خدا من خدا میں اکثر اپنی کمیٹی حالوں کو بھی ڈانڈ دیتا ہوں کہ بھی آپ لوگ لیٹ آتے ہو دیر سے آتے ہو تو اب بات میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا وقت میرے پاس تھوڑا ہے آپ لوگ بول بول کہ میں تھک گیا ہوں اور میں بھی کہتا ہی رہوں گا کہ ٹائم پہ آ جائے کرو ٹائم پہ آ جائے کرو تاکہ مجھے کچھ بولنے کا موقع مل جائے تو لہٰذا خدا من نے کہا کہ فصل پک کر برباد ہو رہی ہے فصل بہت ہے لیکن مزدور کیا ہیں تھوڑے ہیں تو مقابلہ تن میں نے مقابلہ کیا کہ اگر اس وقت آج سے دوزار سال پہلے مزدور کم تھی اور فصل زیادہ تھی تو آج کا حال کیا ہوگا آج دو عرب دنیا کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تا خدا کا کلام نہیں سنا دو عرب لوگ جنہوں نے ابھی تا خدا کا کلام نہیں سنا خدا من کا خادم رہن ہارٹ بھونکے کہتا ہے کہ کوئی دو بار کلام کیوں سنے جبکہ ابھی دو عرب لوگ ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں میتھیو چوبیس باب ٹونٹی فور ورس تھرٹین اینڈ فورٹین اور بادشاہی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو تب خاتمہ ہوگا کہہ لکھا ہے تب خاتمہ ہوگا اور تیرہ باپ کی انتالیس عید کو آپ پڑھ لیں مطیق انجیل تیرہ باپ اور اس کی تھرٹی نائن ورس اور کٹائی دنیا کا آخر ہے اس کا مطلب یہ ہوا میں اور آپ آپ اس وقت آخری زمانے میں رہ رہے ہیں اور اگر متیس بیس باب پڑھا آپ نے تو مالک نے نوکروں کو بھیجا فصل کاٹنے کے لیے صبح بھیجا پھر اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد بھیجا پھر جب ایک گھنٹہ باقی رہتا تھا سب کو پتہ نا یہ کہانی میں ٹائم کی بچت کر رہا ہوں تو آخری گھنٹے میں جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں گیارہ گھنٹوں میں جتنی فصل نہیں کٹی گئی آخری گھنٹے میں فصل کٹائی جو ہے ٹاپ گیر میں چلی جائے گی اور بہت فصل کٹی جائے گی اگر آپ دیکھیں تو پوری ورڈ میں گیار مسیحی مسیح یسو پر ایمان لارہے ہیں اور بائبل یہ کہتی ہے کہ میرا آنا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ کلام دنیا کے کونے کونے تک نہ پہنچ جائے تو کیا خیال کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا ہے بولیے نہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ہم تو دنیا کے کونے کونے تک نہیں جا سکتے تو اب بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ قوم بنی اسرائیل کب ایمان لائیں گے وہ کب خدا کے گلے میں شامل ہوں گے تو آخری وقت کی جو فصل کٹائی ہے یہ ڈبل ہے یہ دوری ہے جس میں یہودی اور غیر یہودی دونوں ہی شامل ہوں گے یہ جو فصل آخری گھنٹے میں کٹی جائے گی حوالہ نوٹ فرمائیں رومیوں گیارہ باب ورس ٹونٹی فائی رومن لیمن ٹونٹی فائی اینڈ ٹونٹی سکس اے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو اکل مند سمجھ لو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بے سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے جب تک کہ غیر قومیں پوری پوری داخل نہ ہوں وہ ویسا ہی رہے گا اور اس صورت میں تمام اسرائیل نجات پائے گا چنانچہ لکھا ہے چھڑانے والا سہیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یکوب سے دفع کرے گا اور ان کے ساتھ میرا یہ اہد ہوگا جبکہ میں نے ان کے گناہوں کو ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا تو کیا سیکھا آپ نے بھائی کوئی سیکھا جب ایسا ہی بیٹھے ہوئے ہیں آج ہم فصل کٹائی کی بات کر رہے ہیں اور فصل کٹائی کا کام جہا ہے شروع ہو چکا ہے سب سے پہلے سلیب کے بعد خدا یسو مسیح نے فصل کٹائی کا کام کہاں سے شروع کیا تھا ناصرہ سے اور اس کو حوالہ دیا گیا کتاب دی پڑھنے کے لیے اس نے لوکا چار باپ اس کی ٹھارمیات پڑھی اس وقت سے لے کے آج کے دن تک فصل کٹائی پوری ہو رہی ہے فصل کٹی جا رہی ہے اور فصل ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ابھی دو عرب میں نے لوگ بتایا ایسے ہیں کہ جنتہ خدا کا کلام نہیں پہنچا اور نمبر دو نمبر دو یہ ہے کہ اسرائیل کی نجات ہو نہیں سکتی لفظوں پر غور کریں کہ جب تک غیر قوموں کا شمار پورا نہ ہو جائے غیر قوموں سے مراد کیا ہے دنیا میں جتنے بھی آٹھ زار سے زیادہ قومیں دنیا میں رہتی ہیں ان میں رنگ نسل قبیلے اور ترہ ترہ کے لوگ ہیں جو اس دنیا میں ہے جب تک کہ ہر چھوٹے سے لے کے بڑے تک یسو کا کلام نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک مسیح یسو نہیں آئے گا امال چار بارہ میں کہہ لکھا ہے آسمان اور زمین کے تلے کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے ہم کیا کریں نجات پائیں دیگر اقوام میں جتنی بھی قومیں اس قرآن عرض میں بسنی ہیں دیر اس نو کانسیپٹ آف سالی